تیگ ٹی وی اپٹیٹس او آبوں کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤن در گلوپ دیلی کنیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اور اوڈو اونلی اٹر تیگ ٹی وی کنزیویٹیف پاورٹی کے سربرا نے ویکسینیشن سے مطالق اپنی جماعت کے چندرکین کے بیانات کو گمراہ کن کراتے دیا کنیڈین شہریوں کے اکثریت محولیاتی آلودگی کے خلاف حکومت اقدامات سے مطمئن کنیڈا میں کورونا وارث کے مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ سین تیس ہزار تین سو نواسی تک جا پہنچی کنیڈین وزیر آزم جسٹین ٹوڈو کی ملالک و نکا کی مبارک پات چینی صدر کا کہنا تھا کہ علاقائی اور عالمی مسائل پر امریکہ کے ساتھ تعبون کے لیے تیار ہیں دنیا بھر میں کورونا وارث سے پچیس کروڑ سترہ لاکھ سترہ ہزار سے زیادہ افراد متاثر امواد پچاس لاکھ بیاسی ہزار آر سو چوہتر ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کی اپوزیشن جماعت کے سربراہ نے ویکسین سے متعلق اپنی جماعت کے چند عرقین کے بیانات کو گمراہ کن قرار دیا ہے مسیح چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی اپوزیشن جماعت کنزویٹیو پارٹی کے سربراہ ایرن اوٹول نے ویکسین سے متعلق اپنی جماعت کے چند عرقین کے بیانات کو گمراہ کن قرار دیا ہے کنزویٹیو لیڈر ایرن اوٹول نے کہا کہ ان کے کاکس کے کچھ حرکان کی جانب سے ویکسین کے بارے میں تفسر مددگار نہیں ہیں اور وہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف ویکسینیشن کے بارے میں غیقینی صورتحال پیدا کر رہے ہیں تاہم وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ان معاملات سے نجی طور پر نمٹیں گے اس طرح کے تفسروں سے خود کو دور رکھنے کا اقدام کنزویٹیو رہنما کے لیے لازمی ویکسینیشن کے معاملے پر تازہ ترین پیش رفت ہے جنہوں نے کئی ہفتوں سے ان سوالات پر پردہ ڈالنے کے لیے جد جہد کی ہے کہ وہ اور ان کی پارٹی کہاں کھڑے ہیں ان کے کچھ عراقین پارلیمنٹ اس طرح کی پالیسیوں کے خلاف ہیں جبکہ کچھ اسے ایک کم تر مسئلہ سمجھتے ہیں وہ ٹول کا کہنا تھا کہ ہماری ٹیم ایک ٹیم کے طور پر اس سے نمٹے گی کیونکہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ہم کاکس میں یہ بات چیت کرتے ہیں لیکن مجھے واضح طور پر واضح کرنے دیکھ کنزرویٹیو پارٹی لوگوں کو ویکسین لگوانے کی ترخیب دیتی ہے کنیڈین شہریوں کے اکثریت نے محولیاتی آلودگی کے خلاف حکومت اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کنیڈین شہریوں کے اکثریت نے محولیاتی آلودگی کے خلاف حکومتی اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے کنیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹوڑو کی جانب سے اسکارٹلینڈ میں کوپ ٹوئنٹی سیک آبو ہوا سربراہی اجلاس میں کیے گئے متعدد پالیسی اعلانات کرنے کے بعد ایک نئے سروے میں اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ کنیڈین ان نئی پیش رفتوں کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں لیجر اینڈ ایسوسییشن فور کنیڈین اسٹڈیز کے آن لائن سروے کے انتر فیصد جواب دہندگان کا کہنا ہے کہ وہ سربراہ اجلاس میں کنیڈا کے اس اعلان کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ دوہزار پچاس تک تیل اور گیس کے شعبے سے نیٹ سیرو کی عرب آلودگی کو محدود اور کم کرے گا تقریباً 65 فیصد جواب دہندگان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ دوہزار تیس تک کوئلے کی برامت روکنے کی حکومت کی نئی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں یہ اقدام بیرون ملک تقریباً 36 ملین ٹن وسائل کی تجارت کو ختم کر دے گا جو اس وقت ملک کی پیداوار کا 60 فیصد ہے 61 فیصد کینیڈا کے حالیہ پالیسی اعلان کی بھی حمایت کرتے ہیں کہ وہ دوہزار بائیس کے آخر تک تیل اور قدرتی گیس کمپنیوں کو ملک سے باہر اپنی کاروائیاں چلانے اور بڑھانے میں مدد دینے والی سبسیڈی روک دے گا ایک ہزار پانس سو پیسٹ کینیڈینز کے آن لائن سروے کو غلطی کا مارجن تفیز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انٹرنیٹ پر مبنی سروے کو بے ترتیب نمونے نہیں سمجھا جاتا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ سنتیس ہزار تین سو نواسی تک جا پہنچی اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ سنتیس ہزار تین سو نواسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں انتیس ہزار دو سو سترہ ہو گئی ملک بھر میں سولہ لاکھ چوراسی ہزار تین سو اکتیس سے زائد مریض سہتیاف ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ چار ہزار ایک سو باون تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار نو سو تین ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ تیس ہزار نو سو چالیس ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار پانس سو اٹھائیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا سوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے سوبے میں تین لاکھ ستائیس ہزار سات سو پانچ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار ایک سو انسٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ دس ہزار دو سو تین ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار دو سو تیس ہے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے بھی نوبل انام یافتہ ملالہ یوسف زئی کو نکاح پر مبارک بات دی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے بھی نوبل انام یافتہ ملالہ یوسف زئی کو نکاح پر مبارک بات دی ہے مائیکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر جسٹن ٹوڈو نے ملالہ یوسف زئی کو نکاح کی مبارک بات دیتے ہوئے لکھا کہ مبارک ہو ملالا اور اثر انہوں نے لکھا کہ انہیں اور اہلیہ صوفی کو امید ہے کہ آپ کا یہ خاص زن اچھا گزرا ہو جیسٹن ٹوڑو نے ملالا کی زندگی کے اس نئے سفر کے لیے اپنی نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا خیال رہے کہ ملالا یوسف زائی نے سوشل میڈیا پر اپنے نکاح کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ نکاح کے بندن میں بند گئی ملالا یوسف زائی کے والد نے بھی بیٹی کے نکاح پر اظہار تشکر کیا اور اسے اپنے دیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع بھی قرار دیا تھا چینی صدر کا کہنا ہے کہ چین اختلافات سے مناسب طریقے سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چینی صدر شی جن پنک کا کہنا ہے کہ چین اختلافات سے مناسب طریقے سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ میں چین کے صفیہ کنگ گینگ نے واشنگٹن میں یو ایس چائنہ تعلقات کے قومی کمیٹی کے اشائیے میں چینی صدر شی جن پنگ کا خط پڑھا چینی صدر کا خط میں کہنا تھا کہ چین علاقائی اور عالمی مسائل پر امریکہ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں واضح رہے کہ چین اور امریکہ کے صدو کی ورچول میٹنگ آئندہ ہفتے میں متوقع ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک سات لاکھ اٹھتر ہزار تین سو سولہ افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پچیس کروڑ سترہ لاکھ سترہ ہزار تین تالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد پچاس لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو چوہتر ہو گئی جبکہ بائیس کروڑ اٹھتر لاکھ کی کیاسی ہزار تین سو تیہتر کرونا مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ اٹھتر ہزار تین سو سولہ افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجھموع تعداد چار کروڑ پچھتر لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو چھتیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ اکسٹھ ہزار آٹھ سو ستائیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ تیہتالیس لاکھ چھاسی ہزار سات سو چھاسی مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امواد بہتر ہزار پانچ سو دس تک جا پہنچی جبکہ کیسز بیاسی لاکھ اٹھاسی ہزار ایک سو پینسٹھ ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کل امواد کی تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو اکیابن ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز ساٹھ لاکھ چار ہزار چار سو ساتھ ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں پچپنوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد آٹھ ہزار آٹھ سو چھ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ انچاس ہزار بائیس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی اپ ڈیٹس یو اپ ڈیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن ٹیک ٹی وی ڈیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن